اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مزمل ترجمہ آیات نمبر گیارہ تا چودہ آیت نمبر گیارہ اور چھوڑ دو مجھے نمٹنے کے لیے ان جھٹلانے والوں سے جو خوشحال ہیں اور رہنے دو انہیں اسی حالت پر کچھ دیر اور اور چھوڑ دو مجھے نمٹنے کے لیے ان جھٹلانے والوں سے جو خوشحال ہیں اور رہنے دو انہیں اسی حالت پر کچھ دیر اور آیت نمبر ون ٹو انہ یقیناً لدینا ہے ہمارے پاس ان کے لیے انکالن بھاری بیڑیاں وجحیما اور بھڑکتی ہوئی آگ یقیناً ہے ہمارے پاس ان کے لیے بھاری بیڑیاں اور بھڑکتی ہوئی آگ استغفراللہ آیت نمبر ون ٹری وَتَعَامَنَّ اور کھانا ذا غصہ حلق میں پسنے والا وَعَذَابًا أَلِيمًا اور درناک عذاب وَتَعَامَن ذا غصہ وَعَذَابًا أَلِئِمًا اور کھانا حلق میں پسنے والا اور دردناک عذاب استغفراللہ آیت نمبر ون ٹری یومہ یہ ہوگا اس دن جب ترجف لرز اٹھیں گے زمین جبال اور پہاڑ وَقَانَتْا اور ہو جائیں گے جبال وَا پہاڑ کثیباً محیلہ ریت کے ریت کے برے برے ٹیلوں کی مانین یوم ترجف الارض والجبال وَقَانَتِ الْجِبَالُ کثیباً محیلہ یہ ہوگا اس دن جب لرز اٹھیں گے زمین اور پہاڑ اور ہو جائیں گے پہاڑ ریت کے برے بھرے ٹیلوں کی مانین بے شک وَذَرْنِي وَالْمُكَذِبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِئِلَا فَإِنَّ لَدَئِنَا أَنْكَأَلًا وَجَحِيمًا وَتَعَامًا ذَا وُسْقَةٍ وَعَزَابًا أَلِيمًا يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِلًا بے شک اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِئِ الْأُمِّيِّ وَأَلَى آلِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا آمین اللَّهُمَّ أَرْزَقْنَا شَهَادَةَ الْحَرَمَيْنًا آمین اللَّهُمَّ حَاسِبْنِي حِسَابًا يَسِئِرًا آمین اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارَ آمین اللَّهُمَّ أَجِرُنَا مِنَ النَّارَ آمین اللَّهُمَّ أَجِرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَخُلُفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا آمین یا علیم و یا حليم و یا علی و یا عظیم یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہ ماف فرماؤ آمین ہمارے اہل خانہ اور اولاد کو اور ہمارے متلقین اور متلقات کو پانچ وقت کی نماز قائم کرنے والا بنا آمین ملک پاکستان کی حفاظت فرماؤ آمین صل اللہ علیہ و آلہ و صحابہ و اہل بیتی اجمعین آمین جزاک اللہ بیس نو سن دوہزار اٹھارہ اللہ اکبر